بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو اور السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور میرا چینل جو ہے وہ روز دیکھتے ہوں گے کچھ نہ کچھ نیا مزے کا آپ کو ملتا رہتا ہے آج ہم بنائیں گے جی ویجی لورز ویجی لورز بنانے کے لیے آپ کو جو انگریڈنٹس چاہیے ہیں ان میں چیز ہے بریٹ ہے نمک کھوٹیو لال مرش بیسن اس کام بیٹر بنائیں گے اور یہ جو ہے بلکل تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہیں ہم نے ان کو کیا کرنا ہے صرف تھوڑا سا باری باری کاٹ لینا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکس جو ہے ہم اس کو کیسے جو ہے وہ بناتے ہیں یہ بن رہے ہیں ہمارے ویجی لورز اس کے لیے ہم نے بریٹ ہے ان کو چار حصوں میں کٹ لیا ہے یہ دیکھیں سائز کا پیس ہے یہ ہمارے پاس گاجر اور یہ سب انگیڈینٹس ہیں اس کو ہم جو ہے وہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ ہم نے چیز کو جو ہے وہ کٹ لکش کر لیا ہے دیکھ سب سے پہلے یہ سارے جو انگیڈینٹس ہیں وہ ایک باؤل میں ڈال دیں اس کے اندر دیکھیں پہلے شملا میش ڈال دی ہم نے پھر یہ بن گو بھی ایڈ کر دی گاجر ایڈ کر دی یہ موزریلا چیز ہے اور یہ چیز ہے یہ سارے چیزیں ایڈ کر دی ہم نے اس کے اندر ہم کیا کریں گے تھوڑی سی یہ ڈالیں گے اس کے اندر صرف جو ایسے ہم مکس کریں گے اس کے اندر صرف ہم نمک اور کالی میرس ڈال دیں گے اب تو ٹیسٹ یہ بہت مزے کی جو ہے ویجی لیورز وہ تیار ہوتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں جو لوگ چکن نہیں شوق سے کھاتے وہ اس کو ضرور جو ہے وہ انجوائے کریں گے ان سب کو مکس کر دیں مکس 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 یہ چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ بننے والی کیا چیز ہے یہ چھوڑ بھی یا ملیشیس اس کو ایسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سب چیزوں کے اندر چلا جائے مکس ہو جائے اچھے نگے پھر یہ ایک لے لیں اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے کا کرنا ہے آپ نے بیسن ڈالنے بیسن ڈالنے کے بعد اس کے اندر پانی اچھے اچھے تھوڑا سا اور یہ جو بھی ہمارے اندر پانی نمک اور یہ کھوٹ کھوٹیوں اور کسی بھی لان ملچیں یہ اس کے لے ڈالیں اور ایک دم سے ساری نانڈالیں دیکھیں جیسے میں بیٹر بنا رہی ہوں اس کو مکس کر دیں اچھے سے یہ آپ نے ایسے سارے جو ہے پیٹ کے پیسے ان کے اوپر آپ نے یہ لگا لے کھوٹیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کہ دیکھیں جہاں پہ چیز کا پیس نہیں آرہا وہ توسی یہ چیز پا دیل ہے یہ دیکھیں یہ زبردست ہے ہمارے لبڑز لبڑز جو جو تھوڑے پسند کرتے ہیں اگر مجھے ضرورت ہے کہ یہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو اب اپنے حساب سے جتنا جتنا آپ کو صحیح لگے آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے جو ہے یہ ہمارے تیار ہو جائیں گے اس کو ہم فرائے کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو سارا طریقہ بتاتی ہوں یہ بہت مزے کی بہت ایزی بہت سمپل ریسپی ہے مست ٹرائے یہ بیٹری کی جو ہے وہ کنسسٹینسی جو ہے وہ چیک کر لینی ہے اتنی ہونی چاہیے اس کو میں دیکھتے ہوں ڈال کے اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں تھوڑا سا اس کو اور پتلا کرلوں ٹھیک ہے آپ نے یہ کنسسٹینسی رکھنی ہے دیکھیں اس کے اندر ہم ڈپ کریں گے اور تب کے اوپر اس کو فرائے کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ سکوٹھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہمارے یہ پیٹر ہے اس کے اندر ہم نے صرف بیسن نمک کوٹی اولالمرچ اور پیسی اولالمرچ اس کی کنسسٹینسی یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں اسے پکڑوں گے ایسے اور یہ تب کے اوپر آپ نے ہلکا سے ایسی کر کے چھوڑ دیں یہ گرم تب کے آپ نے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ایسے میں ساری اس کے ڈالتے جاؤں گا یہ ساریroyable پھر تک پھر ملک ایسے میں ساری کی اس ڈال رسول تو اس کے آپ کے آپ کے آپ کے earthquake ہے کہ اس دعنت کی آپ نے سائٹ چینج کر دیں گے ایسی آپ نے سارے ڈالنے اور ڈال کے پھر فرائی کرنے دیکھیں ان کا کتنا مزدگا کلر رائے ہیں آپ کو مزدگا لگا ہے مجھے ضرور بتائیں یہ دیکھیں یہ آپ دونوں سائٹوں سے پکتے ہیں اور میں اسے نکار دوں گے یہ ہمارے بیجی لورز وہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کو نورمل سی ہیٹ پر کرنے بہت زیادہ ہیٹ پر اس کو جو ہے آپ نے فرائی نہیں کرنا اور یہ دیکھیں جب اس چیز جس میں ہوگا وہ اسے ملٹ ہو کے یہ اس طرح سے آ جائے گا مجھے یہ بہت ہی مزدگی لگتے ہیں سمپل سا سنیک ہے ہمارے پاس مزدگی کی پلیٹ کیار ہو گئی ہے میں گتنی ہوں آپ چھا جائیں گے یہ ریسپی بنائیں اور بہت زیادہ سارا انجوائے کریں میں نے اس کے لئے بہت زیادہ سارا نے اس کے لئے کیونکہ میرے پاس یہ ہی ہے آپ کے پاس جو آپ دے لیں بیچ میں اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے اس کو زیادہ مجھے کرسپی پسند ہے تو میں نے اس کو تھوڑا کرسپی کر لیا آپ کے مرضی آپ جس طرح سے اس کو رکھنا چاہیں تھوڑی دیر اس کو پکائیں اور اس کو آپ پھلکی سی کیچپ اور ڈفرنٹ ساوس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک دن مزے کا بنا ہے بہت مزے کا آپ بس ٹرائے کریں اور یہ بچوں کے لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کو ایسے بھی انجوائی کر سکتے ہیں ہم ٹیسٹی یہ دیکھیں جو باقی بچ گئے ہیں وہ میں نے ایسے ریپ کر دی ہیں ریپ کر کے تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو شام میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایک دن مطلب یہ چل جائیں گے ایک سے دو دن آپ اس کو ایسے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزے کا بنت ہے اور یہاں پھر یہ جو اس کے جو آپ نے بیٹر مکسچر سا تیار کی ہے آپ وہ فریج میں رکھ دیں وہ تو تین چار دن چل سکتے ہیں جب مرضی بریٹ تی ہو اس کے اوپر اکھا اور اسی بیسن کے بیٹر میں اس کو ڈالا اور تبہ پی اسے اُلٹا کر کے فرائی کیا تو یہ دیکھیں آپ کیسے لگ رہے ہیں مجھے اس طرح سے بہت پسند ہے اور اس طرح سے آپ ٹرائے کریں اور کمنٹ کریں مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے بنیں so simple and yummy only veggies and cheese enjoy